دیش میں پہلی محلہ راجنیتک پارٹی کا گھٹن ہو چکا ہے نیشنل ویمن پارٹی اور اس کی ادھیکش ہمارے ساتھ راشتی ادھیکش ہمارے ساتھ مہدود شویتہ شیٹی جی شویتہ جی محلہ کی راجنیتک پارٹی بنے جبکہ دیش میں تمام راجنیتک دلوں کے اپنے محلہ ونگ ہیں تمام اینجیو ہیں تمام راشتی محلہ سنگٹھن ہیں ان کی سمسطہیں سننے کے لیے بڑے بڑے قانون ہیں پھر آپ کو محلہ کی راجنیتک پارٹی کی کیوں ضرورت پڑے اگر ویسا ہے تو ابھی دمسٹک والنس ہے ریپ کیسے چل رہے سب ہی آ رہے اگر اتنا محلہ ہے اتنا ہے تو کیوں یہ سٹاپ نہیں ہو رہے کیوں نہیں ہو رہے پھر بھی انکریز ہو رہے ہر دن ایک سو اسی چھلڑن گائب ہو رہے تو کس کا سولیشن کان ہے اگر محلہ اتنی ہے تو 33% ریزرویشن اتنے سا رکنے کا ضرورت نہیں ہے کبھی کی پاس ہو جاتا تھا پھر وہ نہیں ہو رہا تو کیوں کھالی 11% 11% پریشت ویمن محلہ ہے پارلیمنٹ میں تو کان سپورٹ تو وہ ادیش سے ہم یہ پارٹی لانچ کریں میم کیا ایشو رہنے والے ہیں آپ کی اس نیشنل ویمن پارٹی کے اور کن کن ہارڈکور ایشو کو آپ تچ کرنے والے ہیں یہ ہمارا پارٹی ہے جو پورا محلہ آدھت زیادہ ہے پھر وی آر لکنگ آدھر ایشوز کو بھی دیکھ رہے ہیں ہم لیکن ہمارا میجر کیا مزدہ موٹو ہے کہ 50% کا ریزرویشن سبھی فیلڈ میں ہونا ہے اور ویمن کا ایڈکیشن کو ہم فرسٹ ایچو لے رہے ہیں کیونکہ اگر ایک محلہ ایڈکیٹ ہوا تو پورا فارملی ایڈکیٹ ہو سکتا اور یہ پورا ریپ سب کو ہم ایک پچاس پرسنٹ کم کر سکتے ہیں اگر اس کا براؤٹ اپ اچھا رہا ہوتا ہو لڑکا کا تو اسی لئے ہم دیکھ رہے ہیں مم اور لیڈی بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ دیا جا چکا ہے اور اس پر کام بھی ہو رہا ہے تو آپ جو 50% کی بات کر رہے ہیں 50% آپ لے کے چلنے والے تو جب آپ کی پارٹی پودیش پر شاتن کریے گی تو پھر 50% کیا پھر تو 100% آپ کام کر پائیں گے پھر 50% کیا نہیں نہیں 50% کا لے ریزرویشن کا بات کریں گے کام تو ہم 100% مائلہ ہوں کو کریں گے جنابہ ہمیں 66 کروٹس مائلہ آئیں اس کو ہم 100% دیں گے 50% ہے پھر جنڈر ویسے ہم ٹاکنگ آباس 50% مم آپ انگیو چلا رہے ہیں پیشے سے آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ کو کیوں لگا ایک بڑے پلیٹ فارم پر جانے کیا آپ کو ضرورت ہے بہی بات کریں گے تیلنگا ناگے تو ایک concern to a state ہے تو ہم یہ مائلہ کا ایشو ایک سٹیٹ کا نہیں ہے پورا دیش کے تو اسی لئے ہم پورا دیش میں فائلہ چاہ رہے ہیں اسی لئے ایک نیشنل پارٹی سے وہ possible ہے اسی لئے ہم نیشنل ویمن پارٹی تو یہ بتائیے آپ نیشنل ویمن پارٹی آپ لے کر آئے ہیں 2019 کا چناؤ ہے تو اس کو لے کر کیا تیاری ہیں اگر نہیں تو کس طرح سے نیشنل ویمن پارٹی آگے کیری کرنے والی ہے اور کیسے اپنی امیٹ چھاپ دیش کے مددہ طور پر چھوڑنے والی ہے آپ لگ رہا ہے کہ دیشواسی ایک نئی سوچ کو اپنا سپورٹ دیں گے دیفنیٹلی سیمٹی ٹو یارز ہمارے انڈپینٹنز آنے کے بات ایک بھی مہلا کا پارٹی ابھی تک نہیں آئی ہے تو پہلی بار ہم بہار آ رہے کونسا بھی ایک جنی کے لئے پہلا قدم ضروری ہے وہ پہلا قدم ہم کر رہے ہیں یہ سی شتا شیٹی جو کی نیشنل راشتی ادھیاکش ہیں نیشنل ویمن پارٹی کی ان کا صاف کہنا ہے 2019 میں وہ 50% سی ٹوپ پر چنان لڑنے والی ہیں اور ایک امیڈ چھاپ دیش پر چھوڑیں گے اور انہوں نے امید جمع دیتا ہی ہے کہ دیشواسی ان کی نیشنل ویمن پارٹی کا جرور سپورٹ کریں گے دلی سے کیمرامین راجش کے ساتھ رما کان سنگھ چینل ملی آج مدد پردیش کے مکہ منتری کم